مفتی تارک مسود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسود سپیچز کو سبسکرائب کریں وَنَشْهَدُواً لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَهْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُواً نَمُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَا تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا أَمَّا بَعْدْ فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَان بسم الله الرحمن الرحيم وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُوا حُبًّا لِلَّهِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَىٰ اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَقَالَ تَعَالَىٰ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَىٰ اللَّهِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَيِّسُ مَنْدَانَ نَفْسَهُ وَعَامِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ قرآنِ مجید کی چند آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند آدیث پڑی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور پھر عمل کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے پچھلے ہفتے ایک بیان جمعے کے دن میں لے کے چلا تھا حسب معمول وہ بیان ادھورہ رہ گیا تھا اسی سے متعلق کچھ تفصیلات آج کے بیان میں ذکر کروں گا اس بیان کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے انسان کا ایک تعلق ہے ایک تعلق انسانوں کا آپس میں ہے پھر آپس میں جو تعلق ہے اس کی دو قسمیں ہیں ایک قسم ہے بلڈ ریلیشن خونی رشتے ان تعلقات کو نبھانا اور ایک تعلق ہوتا ہے ایزے انسانیت کسی سے انسان اچھا سلوک کرے تو اس پہ بات آئی تھی کہ یہ جو تیسری قسم کا تعلق ہے یہ غیر مسلموں میں بہت پایا جاتا ہے پہلی دونوں قسم کے تعلق ان کی زندگیوں سے ان کی سوسائٹی سے ختم ہو گئے اللہ سے تعلق بھی ختم اور خونی رشتوں کا تعلق بھی ختم تو ایک تیسری چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ تعریف کرتے ہیں بھئی ماشاءاللہ بہت اچھا بیئیوئر بہت اچھا بیئیوئر اور ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ پہلی دو چیزیں تو کسی حد تک ہیں تیسری بلکل مارکیٹ سے شاٹ تو میں جو چیز مارکیٹ میں شاٹ ہو گئی ہے اس کو مارکیٹ میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں مارکیٹ میں آ جائے وہ تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ آج ہمارے ہاں مذہب میں کسی حد تک نماز روزے کی تو ویلیو ہے اصل میں تو نماز کی بھی ویلیو ختم ہو گئی ہے فجر میں کتنے نماز ہی ہوتے ہیں اس سے پتہ چل جائے گا لیکن کم از کم نظریاتی طور پر نماز کو مانتے ہیں کسی بھی مسلمان سے پوچھیں گے بھئی نماز فرض ہے وہ کہہ گا ہاں فرض ہے بے شک نہ پڑے لیکن جو ہمارے آپس کے لیندین ہیں معاملات ہیں اس کو تو ہم نے دین کی فہرش سے ہی نکال دی ہے اس کو مذہب کا حصہ ہی نہیں سمجھتے میرے عمل سے کس کو کیا تکلیف ہو رہی ہے میری بات سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی کوئی تحریر لکھتے ہوئے آدمی سوچتا نہیں ہے کچھ بولتے ہوئے سوچتا نہیں ہے دیکھو جب تک انسان کی اپنی تربیت نہ ہونا وہ لوگوں کی تربیت نہیں کر سکتا یہ خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں پہلے زمانے میں اہلاللہ کی طرف سے اجازت ملتی تھی بڑوں کی طرف سے کہ اب آپ کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں آپ لوگوں کے منٹور بن سکتے ہیں خود سے کوئی نہیں ہوتا تھا خود انسان اپنے بارے میں فیصلہ کرے کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں یہ بہت مشکل کام ہے اپنے بارے میں انسان اپنی خوبیوں کو دیکھتا ہے اپنی خامیوں پر انسان کی نظر نہیں ہوتی پہلے یہ اصول تھا بھئی آپ اتھارٹی کیسے ہیں کون کس نے آپ کو بٹھایا ہے اب کیا ہے کہ جو بھی بول رہا ہے تھوڑا سا دائیں بائیں بات کو گھمانا سیکھ گیا ہے وہ لوگوں کا باپ بنا ہوا ہے کسی کو بھی تھوڑا سا باتیں گھمانا آ گئی ہیں وہ لوگوں کا باپ بنا ہوا ہے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں ایسے مذہبی سکولرز کو جو ماشاءاللہ بہت زیادہ کرپشن میں مفتلا ہیں تھے نہیں ابھی بھی ہیں غیر اخلاقی سرگرمیوں میں بھی مفتلا ہیں غیر اخلاقی سمراء لڑکیوں مڑکیوں کے چکر میں پکڑے گئے مدرسوں سے نکالا گیا اپنا یوٹیوب چینل کھول کے لوگوں کو نصیحت شروع کر دی سمجھ رہے ہیں تو کسی سے بدگمان مت ہوں سارے برے نہیں ہیں زیادہ تر اچھے ہی لوگ ہیں لیکن ایسی ایسی نصیحتیں کر رہے ہیں لوگ حیران ہوتے ہیں یار ماشاءاللہ کیا چہرے پہ رونق ہے کیا نور ہے نور پیدا کرنا کوئی ایسی کریمیں آ رہی ہیں آج کل جس سے بہت جلدی نور پیدا ہو جاتا ہے لیکن ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں ہمارے ہاں جامعہ ترشید سے ایک فرادی کو نکالا گیا بڑا فرادی میں جامعہ میں کمپلین کر رہا تھا جامعہ ترشید میں دو سال سے کہ یہ بندہ فرادی ہے اس کو نکالے ہیں یہ جامعہ کا نام بدنام کرے گا بالآخر جگہ ایک بہت ہی برے کردار میں پکڑا گیا وہ اس کو نکالا پھر تو نکال کے کسی دوسرے مدرسے میں چلا گیا اور جا کے بولا کہ فلا فلا میرا اختلاف ہوا تھا اور میں ریزائن دے کے آگے ہوں حالانکہ ریزائن نہیں دیا تھا اس کو دھکے دے کے بغایدہ دھکے دے کے نکالا تھا کہ تفاہو یہاں سے ٹھیک ہے نا اس کے بعد جا کے ماشاءاللہ چینل چل رہا ہے اس کا کسی سے بدگمان مت ہوں آپ کے فلا 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 میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں میجورٹی ٹھیک لوگوں کی الحمدللہ میجورٹی میں اتنے اوپر لیول کا فراڈ نہیں ہے لیکن کیا ہے کہ آج کہیں بھی جا کے کوئی بھی بیان داغ دینا تو لوگ تحقیق نہیں کرتے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے پہلے مجھے کیش کرایا چندے کے نام پہ ٹھیک ٹھاک مجھے یعنی کیش کرایا اس نے ان تمام فراڈیوں کا خوب سمجھ لو کسی کو کیش کرانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے یہ میں تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کر دوں تاکہ آپ لوگ اس طرح کے لوگوں سے ہمیشہ کیلئے ہوشی آر رہے ہیں جب تک ہم مشہور نہیں تھے ہمیں نہیں پتا تک کس طرح سے مشہور لوگوں کو کیش کرایا جاتے لیکن پاکستان میں بہترین بزنس ہے امریکہ میں بھی ہے پاکستان میں بھی بہت ساری جگہوں پہ یہ خوب ہوشی آر رہے ہیں ایسے لوگوں سے مشہور لوگوں کو کیش کرانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مشہور لوگوں سے بہت سے لوگ ملنا چاہتے ہیں بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے ہم بھی ملنے ہم بھی ملنے تو کچھ بیچ میں آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے اور وہ یہ شو کرتے ہیں جیسے ہمارے فلان صاحب سے فلان بزرگ سے بہت پرانے بہت اچھے تعلقات ہیں پھر وہ سر پہ مسلط ہو جاتے ہیں مشہور آدمی کسی کو ٹائم دے دیتا ہے کہ چلو جی لے آؤ تو جب وہ لے کر آتے ہیں تو وہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو بیچ میں پھلترو تھا نا پھلترو سمجھتے ہیں یہ بیچ میں جو پھلترو کی طرح چپکا ہوا ہے یہ ہے اصل آدمی یہ فلان بزرگ کا فلان مفتی صاحب کا نائب ہے ایسے ایسے میرے ساتھ دھوکے ہوئے ہیں اور پھر میں بات بات بتا دوں جب بھی کوئی ایسا واقعہ بتایا جاتا ہے تو آپ لوگوں کو ہوشیار کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے کسی سے بدگمان ہونے کے لیے نہیں بتایا جاتا کہ جو بھی میرے ساتھ پھر رہا ہے تو وہ فرادی ہی ہوگا یہ مطلب نہیں ہمارے بہت سے اپنے شاگرد ہیں جو ہماری خدمت کر رہے ہیں جو ہم سے سیکھ رہے ہیں بڑی محبت کرنے والے لوگ ہیں تو رفی بھائی بیٹھے میں ہیں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں تو یہ فرادی نہیں ہے بھائی صحیح ہے نا شاگر بھائی ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں کبھی اس گلی میں جا رہے ہیں کبھی اس گلی میں آ رہے ہیں تو یہ فرادی نہیں ہے اور اپنے شاگردوں میں بھی بہت سے ہوتے ہیں لیکن بہت سے اسی کے بیچ میں ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں بہت سے اٹھاتے ہیں تو ایسے لوگوں سے میرے بھائی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور یہ ہر جگہ ہوتے ہیں تو اس طرح کے فراد بہت ہوتے ہیں مشہور لوگوں کے قاری سعید نومانی کا نام سنا ہوگا آپ نے بڑے مشہور قاری ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت دے بہت مشہور آدمی ہیں پہلے وہ اپنے واقعہ سنایا کرتے تھے میرے ساتھ ایسے ہوا میرے نام پہ فلاں نے ہدیعہ لیا اپنی جیب میں ڈالا فلاں سے ہدیعہ لیا اپنی جیب میں ڈالا ایسے تو مجھے یقین نہیں آتا تھا اب ہم بھی تھوڑے مشہور ہو گئے ہیں تو اس طرح کے ناٹک شروع ہو گئے ہمارے ساتھ بھی تو مجھے افسوس اس پر ہوتا ہے کہ اس طرح کا مذہبی سکولر جو مذہبی ہے نہیں جو مالی کرپشن میں بھی ٹھیک ٹھاک مبتلا ہو اور غیر اخلاقی سرگرمیوں میں بھی غیر اخلاقی کا مطلب سمجھ گئے ناجائز تعلقات لڑکیوں مڑکیوں سے غلط اس طرح کے لوگ جب گیٹ اپ چینج کر کے یہ مذہبی ہوتے نہیں ہیں انہوں نے مذہب کا گیٹ اپ گیٹ اپ مذہب والا بنایا ہوا ہوتا ہے یہ تو فروڈی ہوتے ہیں مدرسوں میں آتے ہیں اس لیے تاکہ ہم پہ ایک ایک نسبت ہو جائے گی فلا مدرسے سے پڑھا ہوں میں بار بار کہتا ہوں نا ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمائے کرتے تھے مدرسے کے طلبہ فروڈی نہیں ہوتے لیکن کچھ فروڈی لوگ مدرسوں میں داخلے لے لیتے ہیں تو دیکھو ہوشیار ہو کے زندگی گزارہ کرو کبھی کسی کے گیٹ اپ پہ مچ جاؤ میرے گیٹ اپ پہ بھی مچ جاؤ میرے گیٹ اپ پہ بھی مچ جاؤ کہ بھئی مفتی صاحب کا گیٹ اپ اچھا ہے تو بس سب کچھ ہی ٹھیک ہوگا بھئی آپ کو کیا پتا آپ کو مالی معاملات جب کرنے کسی سے بھی رشتے ناتے کرنے مالی معاملات کرنے خوب چھان پھٹکے یہ نہیں ہوتا کہ جی کوئی گیٹ اپ اچھا ہے تو بس نہ 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 لیندین میں جو ایک نمبر ہوگا وہ خود ہی آپ کو صحیح طرح سے لیندین بتائے گا یہی اس کے صحیح ہونے کی علامت ہوگی وہ دو نمبر ہی نہیں کرے گا وہ کبھی اپنی داڑی پکڑی کو کیش نہیں کرائے گا مثال کے طور پر آپ آئے میں نے آپ سے قرضہ مانگا ایک کروڑ روپے کا ایک مثال دے رہا ہوں میں نہیں مانگتا الحمدللہ اللہ بچائے ہمیشہ ایک کروڑ کا قرضہ مانگا اب آپ پیسے دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں مفتی صاحب دو آدمیوں کو گواہ بنا لیں اس کو لکھ بھی لیں اسٹیم پیپر پہ انگوٹھا بھی لگا لیں تاکہ شورٹی رہے اگر میں ایک نمبر ہوں گا تو میں کیا کہوں گا ویلڈن بہترین بات کی آپ نے بلکل صحیح کیا ہو سکتا ہے بھائی میرے ذہن سے نکل جائے میں بھول جاؤں تو میں ایک نمبر ہوں گا نا تو میں خود کہوں گا آپ کو کہ بھئی آپ اتنی بڑی رقم دے رہے ہو لکھ لو اس کو میں بھی انسان ہوں بھول بھی سکتا ہوں اور مر بھی سکتا ہوں مر گیا میرے وارسین کو کیا پتا چلے گا بھئی وراثت میں کس کے کتنے پیسے ہم نے دینے جو ایک نمبر ہوگا وہ آپ کو خود کہے گا بھائی اسٹیم پیپر پر لکھو آپ اتنی بڑی اماؤنٹ مجھے دے رہے ہو میں مر گیا تو کل کیا ہوگا میرے بچوں کو کیا پتا چلے گا یہ کروڑ ہمارے اببہ کے تھے یا کسی اور کے تھے یہ تو ایسا کرو پوری وہ گوا شوا وہ خود کہے گا اور جو دو نمبر ہوگا پتا ہے کیا کرتا ہے کہتا ہے یہ داڑی نظر نہیں آری تمہیں یہ ہوشیار رہے ہیں ان لوگوں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کیا کہے گا دو نمبر کیا میری داڑی نظر نہیں آری میں داڑی رکھے جھوٹ بولوں گا میں تیرے ایک کروڑ کھا جاؤں گا میں دنیا کو بتاتا ہوں کہ ایمانداری سے کسی کے پیسے واپس کر دیا کرو تو کیا اب بھی مجھ پہ اعتماد نہیں ہے اسٹیم پیپر کی کیا ضرورت ہے زبان سب سے بڑی چیز ہوتی ہے تو یہ یہ سمجھ لو مذہب کا ناجائز استعمال مذہب کا بولو غلط استعمال مذہب کبھی یہ نہیں کہتا داڑی پگڑی کی بیس پہ کہ آپ لکھیں نہیں مذہب تو یہ کہتا ہے سورہ بقرہ کی سب سے طویل آیت قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی معاملات کرو اس کو لکھا کرو اور اس پہ گواہ بھی بنایا کرو اللہ یہ نہیں کہا کہ داڑی والے گواہ بنائیں داڑی والے گواہ نہ بنائیں بغیر داڑی والے بنا لیا کریں اللہ میانے تو کوئی فرق نہیں کیا نا جب میں دوسری شادی کر رہا تھا تو لوگوں نے کہا ابھی تو تمہاری عمر کم ہے بعد میں کرنا میں نے کہا اللہ میانے جو کہا ہے نا دو دو تین تین چار چار کرو اس میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو پچیس سال والے ہیں وہ نہیں کریں تیس سال والے کریں تو اللہ میان کو کیوں سمجھا رہے ہو بھائی اللہ میانے تو کہا جو بھی آقل والے گئے اگر عدل کر سکتا ہے تو کریں یہ بیچ میں درمیان میں تھوڑی سی excuse me sir یہ بیچ میں ایک ایسی تھوڑی سی بات آ گئی تو یہ بڑے مسائل چل رہے ہیں بھائی آج کل مجھے ڈھریے ہوتا ہے لوگوں کا ایمان داؤ پہ لگتا ہے لوگ مرتد ہو جاتے ہیں پھر کسی پہ آپ بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں اس کی بات سنتے ہیں جب دیکھتے ہیں وہ فراڈ کر رہا ہے پیسے لے کے بھاگ گیا یا کوئی غلط اس میں یعنی کوئی بے وقوب بنا رہا ہے عورتوں کو یا اور جو واقعات ہو جاتے ہیں اس طرح کے homosexuality کے اللہ بچائے ہم سب کو تو پھر لوگ ایمان داؤ پہ لگتا ہے لوگوں کا لوگ کہتے ہیں یار دیکھو یہ داڑی والے ایسے یہ مذہبی لوگ ایسے بھائی داڑی والے ایسے نہیں ہوتے لیکن ایسے لوگ بھی داڑی رکھ لیتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس ٹائپ کے لوگ داڑی رکھ سکتے ہیں اس ٹائپ کے نہیں رکھ سکتے ہیں کوئی بھی رکھ لے داڑی چور بھی رکھ سکتا ہے داڑی کیا خیال ہے بھائی چور بھی رکھ سکتا ہے داڑی تو شریعت نے ایک اصول بیان کر دی ہے بھائی معاملات سب کے ایک جیسے ہوں گے سمجھتے ہو اور جو ایک نمبر ہوگا وہ خود ہی آپ کو معاملات میں سیدھا رہنے کا حکم دے گا اتنے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مذہبی لوگوں کے گھروں میں معاملات سیدھے نہیں ہیں بہت خراب معاملات ہیں مذہبی سیکولر لبرل لوگوں کے گھروں میں معاملات سیدھے چلتے ہیں کیونکہ وہ کسی کا احترام و احترام نہیں کرتے ٹھیک ہے نا وہ احترام و احترام ان کے ہاں نہیں ہیں لہذا وہ کہتے ہیں بھائی اببہ بھی پچاس ربے بھی بیٹے سے لے گا نا لکھے گا اس اب میں نہیں کہہ رہا ہے کہ پچاس ربے بھی گھٹکے کے پیسے بھی لکھنا شروع کر دیں آپ تو مذہبی لوگوں کے ہاں کیا ہے اببہ اببہ ہونے کو کیش کرائے گا دادا دادا ہونے کو کیش کرائیں گے بیٹا بیٹا ہونے کو کیش کرائے گا بھائی بھائی ہونے کو کیش کرائے گا مامو مامو ہونے کو کیش کرائے گا مالی معاملات میں سب آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے تو میں جلدی سے وہ بات کمپلیٹ کر کے پھر آگے چلتا ہوں کہ جو لین دین میں مذہبی لوگوں کے ساتھ فراد ہوتا ہے یہ باتیں چونکہ ممبر پر عام طور پر بیان نہیں کی جاتی میں اس لیے بیان کر رہا ہوں آپ کہیں گے مستی صاحب کیا کس سے لے کے بیٹھ گئے لیکن یہ ہوتا ہے پھر کل آپ ایمان سے ہاتھ دو بیٹھیں کہ یار ہم اس کو اتنا نیک سمجھ رہے تھے یہ کیا نکلا تو اس سے بہتر نہیں ہے پہلے ہی ہوشیار ہو جائیں کیا خیال ہے تاکہ آپ کا ایمان داؤ پہ نہ لگے کیونکہ جب ایک سے بدگمان ہوتا ہے انسان پھر سب سے بدگمان ہو جاتا ہے سب سے بدگمان ہو جاتا ہے کہتے یار یہ سارے ایسے ہی ہوتے ہیں حالکہ ایسا نہیں ہوتا بھائی سارے برے تھوڑی ہو سکتے ہیں تو قیامت آ جائے گی اگر سارے خراب ہو جائیں تو یہ میں آپ سے ارز کروں ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ گیٹ اپ اچھا بنا لیتے ہیں باتیں اچھی کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کی نیت واضح نصیت کی نہیں ہوتی وہ ویجنری لوگ نہیں ہوتے ان کی نصیت ہوتی ہے تھوڑا سا جب عوام میں ہمارا بھرم آئے گا تو اپنے ان تعلقات کو ہم غلط کاموں کے لیے کیش کرائیں گے پھر وہ کیش کراتے ہیں مختلف طریقوں سے کیش کراتے ہیں آپ ان سے پوچھو کہ یہ جو ان سے جب تفتیش کرنے لوگ گئے ان کو غصہ آنا شروع ہو جائے گا بھاگیں گے دائیں بھائیں ہوں گے اچھا جب بھی یاد رکھو کسی مدرسے سے کسی کو نکالا جاتا ہے تو اکثر وہ دوسرے مدرسوں میں جا کے کہانی چینج کر دیتا ہے کچھ تو صحیح بھی کر رہے ہوتے ہیں خود انہوں نے ارزائن دیا ہوتا ہے یا غلط نکالا ہوتا ہے مدرسے نے لیکن کچھ گڑھ بڑھ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے سامنے والا تحقیق کرتا نہیں ہے بس وہ اس کی بات پر اعتماد کر لیتا ہے میں یہ خود بھکتا ہوا ہوں ہمارے ایک استاز ہیں میرے بہت پرانے ٹیچر ہیں ان کے مدرسے میں انہوں نے ایک شخص کو نکال دیا اب وہ استاز مشہور بھی ہیں سختی میں سخت ہیں وہ ایک بندے کو نکالا تو وہ بندے نے آکے میرے سامنے یہ بات ہے پندرہ سال پرانی دکھڑا رونا شروع کیا مجھے نکال دیا دیکھو اب مجھے پتا تھا وہ ٹیچر تھوڑے سخت بھی ہیں وہ ذرا ذرا سی بات پر نکال بھی دیتے ہیں تو مجھے بڑا ترس آیا اس کے اوپر اچھا مجھے خیال ہوا مجھے چاہیے تھا کہ میں ان ٹیچر سے پہلے رابطہ کرتا نا کہ آپ نے کیوں نکالا ہے اس کو وجہ کیا ہے میں نے رابطہ نہیں کیا نہ تجربے کاری تھی اس کے دکھڑے میں آ گیا رونے دھونے میں آ کے ہم نے جناب اس کو ٹھکانہ دیا اس کو اپنے گھر میں بھی رکھا پتا چلا گھر سے چیزیں غائب وہ تو ایسی ہوشیاری سے اس نے چوری کی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلی نا بعد میں پتا چلا کہ چوری اس نے کی ہے اور چندہ وندہ بھی لے کے کھا گیا بہت کچھ یہ نہیں ایک سال کے بعد پتا چلا فروڈی ہے تو میں نے اپنے ٹیچر سے رابطہ کیا میں نے کہا حضرت آپ نے اس کو کیوں نکالا تھا وہ مجھ پہ غصے ہوئے کہ جب میں نے نکالا تھا کمبخت تمہیں مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ ہم نے کیوں نکالا اس کو ہے بھئی ایک دفعہ تو پوچھتے یک طرفہ بیان سن کے کیسے ترز کھانا شروع کر دیا وہ ناتجربے کاری تھی ہماری یہ بات درست ہے جب معاملاتوں بھئی پہلے پوچھو ہمارے نام سے کوئی چندہ مانگ رہا ہے پہلے آپ ہم سے پوچھیں کہ مفتی صاحب یہ ریلائبل ہے کیا آپ نے اس کو بولا ہے تو لوگ خود بخود کر رہے ہوتے ہیں بدگمان ہوتے ہیں تو میں آپ سے ارز کر رہا ہوں آپس کے لیندین کو اور معاملات کو کیا کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک سمجھ رہے ہو آپس کے معاملات کو کیا کرنے کی ضرورت ہے بھائی ٹھیک اب میں آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں کیونکہ زیادہ تر مسائل جو ہمارے خراب چل رہے ہیں وہ مالی معاملات میں ہی چل رہے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی ساری زندگی یہی چلاتے رہے بچارے کہ مسلمان معاملات میں ٹھیک نہیں ہے مسلمان معاملات میں ٹھیک بولو نہیں ہے سب سے پہلا جو ہم سب نے کرنا ہے نا کام یہ چیز اپنے اندر پیدا کرو سب سے پہلا کام پتا ہے کیا کرنا ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے جو بہت پسند ہے اللہ کو پہلے میں اس کو اور پکا کر دوں تاکہ آپ کی کھوبری میں اسٹال ہو جائے یہ بات اللہ کو انسان میں جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ کہ یہ صرف میرا محتاج بن کے رہے کسی غیر کا محتاج بولو اس کی نظر کسی غیر کی جیب پہ پڑے ہی نہیں سمجھ رہے ہو اس کو کہتے ہیں استغنا غنی کا لفظ سنا ہے نا عربی میں غنی مالدار کو بھی کہتے ہیں اصل میں غنی مالدار کو نہیں کہتے ہیں غنی اسے کہتے ہیں جو بے پرواہ ہو تو چونکہ مالدار لوگ اکثر بے پرواہ ہوتے ہیں ان کے پاس خود اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ ان کو دوسرے کی جیب پہ نظر نہیں ہوتی اس لئے عربی میں مالدار کو غنی کہا جاتا ہے ورنہ غنی کا اصل لفظ کیا ہے اصل مطلب کیا ہے بے پرواہ بے پرواہ کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی مر رہا ہے تو اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کسی کی بے پرواہ کا مطلب کس کے پاس کتنی دولت ہے مجھے اس سے کوئی غرض بولو نہیں یہ صفت اپنے اندر پیدا کرلو اللہ کا واسطہ یہ نہیں ہے مارکٹ میں یہ کیا چل رہی ہے شورٹ چل رہی ہے یہ صفت بہت خیرہ آج رشتے دار کسی کو بتاتے ہیں میری تنخواہ کتنی ہے بولو بولو نا پوری آمدن کیوں نہیں بتاتا اس کو اس کو بتا ہے مانگے گا اگر بتا دیا نا کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے تو یہ کیا کرے گا بولو مانگے گا فوراں نہیں مانگے گا اس وقت تو کہے گا well done بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ آپ کی ایک کروڑ کی آمدن ہے بہت اچھا لگا اس کے بعد جا کے اس کو خواب نیند نہیں آئے گی پھر کہ اس کے پاس ایک کروڑ ہے تو ایک کروڑ میں تو میں یہ بزنس بھی کر سکتا ہوں ایک کروڑ میں تو میں یہ کام بھی کر سکتا ہوں ایک کروڑ میں تو میں یہ بھی کر سکتا ہوں یہ ابھی ضرورت پڑی نہیں ہے اس کو یا تو نا کینسر ہو گیا کسی کو خدا نہ خواستہ کوئی ٹانگ ٹوڑ گئی تو جڑوانے کے لیے پیسے مانگ رہا ہے ابھی تو کوئی ضرورت پڑی نہیں ہے فوراں اس کو بزنس کے خیالات فوراں بزنس کے پیکج بنانا دوسروں کے پیسوں پہ شروع کر دے گا یہ نیچ حرکت ہے یہ کیا ہے دیکھو میں بہت نالائق ہوں میں کبھی دعویٰ نہیں کرتا میں نیک ہوں ہمیں پتا ہے ہم کیا ہیں یہ تو خیامت میں ہی بتا چلے گا کون کتنا نیک ہے لیکن کچھ چیزیں کھلی ہوتی ہیں تو وہ بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے میرے جتنے مالدار دوست ہیں جتنے کروڑپتی دوست ہیں میرے سامنے اپنی دولت کی نمائش کرتے ہوئے ان کو ڈر نہیں لگتا سمجھ رہے ہو نہیں آری میرا خالق ابھی تو میرے مالی حالات پہلے سے بہت بہتر ہو گئے ہم بہتر تو ہمیشہ صحیح رہے ہیں اللہ کا شکر ہے غربت ہم نے کبھی دیکھی نہیں ہے لیکن پہلے آج پہلے کی نظبت زیادہ اچھے ہیں تو اس وقت بھی جب ہمارے پاپ پھٹ پٹی ہوتی تھی نا پھٹ پٹی جو میرے تو تادر دوست ہیں آکے بتاتے تھے ہم میں میرے بیس اکاؤنٹ ہیں ایک ایک ارب روپے پڑا ہوا ہے ما شاء اللہ بہت اچھا اچھا لگا اس سے زیادہ نہیں ان کو پتا تھا میرے عادت کا پتا چل گیا تھا بھائی بتا دو کچھ نہیں کہے گا یہ آدمی ٹھیک ہے نا یہ کبھی یہ بھی نہیں کہے گا کہ اچھا ایک کرب روپے ہیں تو ایک بائیک دلا دو یا بائیک نہیں دلا سکتے قرضہ دے دو یا میرے مدرسے کو چندہ دے دو یہ بھی نہیں ہے آج بعض مالدار لوگ کسی مولانا کو یہ بتاتے ہوئے نا کہ میرے پاس پیسہ بہت ہے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ کل یہ مولانا ہم سے چندہ مانگے گا مانگنا بھری چیز نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی چندہ لیا ہے لیکن چندہ مانگتے ہوئے اگر سامنے والا دباؤ میں آ گیا نا دباؤ میں آ گیا دباؤ کا مطلب یہ کہ اب وہ کہہ رہا ہے یار بتا کے پھز گیا یار اب نہیں دو تو یہ بولیں گے اتنا پیسہ تو ہے دے کیوں نہیں رہے تو یہ تیبے خاطر ہوئی دل کی رضا ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يَحِلُّ مَالُمْ رِئِمْ مُسْلِمٍ اِلَّا بِقِي بِنَفْسٍ مِّنْهُ مُسَلْمَانْ کَمَالُ اس کی دل کی مکمل رضا کے بغیر حرام سو فیصد جب تک اتمنان نہ ہونا دل سے دے رہا ہے ابھی دیکھو کل ایک صاحب اپنی گاڑی بائیک لے کر آئے کیلوں کا شوپر لٹکا ہوا کیلوں کا شوپر لٹکا ہوا بڑے بڑے لمبے لمبے کیلے نا اپنے گھر لے کے جا رہے تھے میں دو تین احباب کے ساتھ گلی میں آ رہا تھا کسی کام سے گیا تھا مسجد کی طرف تو انہوں نے جب مجھے دیکھا تو ان کی نیت یہ تھی کہ ایک کیلہ وہ محبت میں مجھے بھی پکڑا دیں ہم باتوں میں مشکول تھے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا پورے شوپر اٹھا کے لے آیا ہمیں ان کی نیت پورا شوپر دینے کی نہیں تھی ان کی نیت تھی ایک کیلہ جب انہوں نے کہا نا محتساب کائن لیدھر آئے اور کیلے کا شوپر انہوں نے اٹھایا تو میں سمجھا کہ شاید یہ پورا شوپر دے رہے ہیں ہم دماغی ہمارا کہیں اور لگا ہوا تھا ہم پورا شوپر لے کے نگل لیے وہ بیچارے کھڑے وے دیکھ رہے ہیں اب جب میں شوپر لے کے آ رہا ہوں تو میرے ساتھ جو دو دوست احباب تھے وہ ہس رہے ہیں میں نے کہا ان کو کیا ہو گیا کہہ رہے ہیں بڑا بھند ہو گیا میں نے کہا بھند کیا ہو وہ ایک کیلہ دے رہے تھے آپ بات ہو بات ہے پورا شوپر اٹھا کے لیا وہ درجن کیلے ماشاءاللہ دو درجن تو ہوں گے اور بڑے بڑے زبردست کیلے مجھے لگا یہ تو بڑی زلط اور شرمندگی کی بات ہے کیونکہ میں دماغ میرا کہیں اور لگا ہوا تھا میں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ انکل کھڑے ہوئے مجھے دیکھ رہے ہیں وہ بھی وہیں کھڑے ہوئے ماشاءاللہ میں نے کہا حضرت غلطی سے پورا شوپر لے آ جاؤں میں واپس آ رہا ہوں انہوں نے کہا نہیں 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 اب آپ لے جائیں انہوں نے یہ بھی نہیں کھا کہ نہیں یہ پورا شوپر آپ کے لیے تھا انہوں نے کہا اب جو ہو کوئی بات نہیں لے جائیں ظاہر ہے ایک شوپر پہ کیا کوئی مسئلہ کرے گا جب انہوں نے اسرار کیا ہم شوپر لے آئے دفتر میں لڑکے بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا ناجائز کیلے ہیں کھالو مزاک کیا کیلے تو جائز ہی تھے انہوں نے اجازت دے دی میں نے کہا ناجائز کیلے کیا کرو پھوڑ دو اچھا وہ پھر اثر کے بعد مجھ سے ملنے کے لیے آئے میں نے کہا شوپر واپس لینے کے لیے آئے پھر میں نے ان سے سوری کی میں نے کہا حضرت میرا دماغ پتہ نہیں کہاں لگا ہوا تھا آپ شاید ایک کیلہ دے رہے تھے میں پورا شوپر ہی اٹھا کے لے آیا انہوں نے کہا نہیں نہیں اپنے پرانے دوست ہیں اتنے کم ظرف نہیں ہیں کہ ایک شوپر پہ وہ اتنا مریں گے تو وہ کوئی اور مسئلے کے لیے آئے تھے میں واقعی یہ سمجھا ہوں میں نے کہا شاید اب سب کے سامنے نہیں مانگا جا رہا تھا اب کہہ رہے ہیں کہ واپس کروائی میرا شوپر تو یہ میں قصہ صرف مزاک بڑھا ہے مزاک نہیں سنا رہا یہ تو چھوٹا سا شوپر تھا نا کیلے کا یہی اگر آٹھ دس لاک کی رقم ہوتی اور اس میں سے بیس روپے مجھے حدیعہ دینے کے لیے اور میں پوری گڑی لے کے چلا آتا تو حلال ہوتا میرے لیے ہے بھئی چاہے وہ بعد میں نہ بھی مانگے مجھ سے ظاہر ہے بھئی دل میں ایک چیز آ گئی نا کہ تیب خاطر نہیں ہے تیب خاطر کا مطلب دل کی مکمل خوشی نہیں ہے تو خوب سمجھ لیں جب بھی کسی سے چندہ مانگا جاتا ہے کسی شخص کو مخاطب کر کے اتنے پیسے نکالو اتنے پیسے نکالو بعض دفعہ انسان مروت میں آتا ہے لوگ کیا کہیں گے میں اتنا کروڑ پتی ہوں میرے سے پانچ ہزار روپے نہیں نکل رہے چندے کے لیے اس سے انسان اپنی زلط کو چھپانے کے لیے پھر پانچ ہزار کا نوٹ نکال دیتا ہے علماء نے لکھا ہے یہ پانچ ہزار آپ کے لیے حلال بولو نہیں ہے چندے کی عمومی اپیل تو کی جائے گی یہ تو نبی کی سنت ہے عمومی اپیل کی جائے گی بھئی جس نے دینا ہے دے دے اسپیسیفک لوگوں کو کہنا آپ 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 اسے انسان شرم میں آتا ہے تو میرے دو صاحب آپ جتنے بھی ہیں ان کو پتا ہے مولانا صاحبوں ٹھیک ہے نا کوئی ادارہ بھی ہو سکتا ہے ان کا اس ملی چندے کی بھی دروت ہو سکتی ہے لیکن وہ مجھے بتا دیتے ہیں کیوں میں نے اپنا ایمیج ان کے سامنے یہ بنا لیا بھائی تمہاری بینک میں جتنے پیسے ہیں تمہاری پینٹ میں جتنے پیسے ہیں وہ تمہارے ہیں مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے میری نظر میں تم عرب پتی ہو یا رکشہ چلاتے ہو میری نظر میں کیا ہے سیم سمجھ رہے ہو میری صحت پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اگر تم رکشہ چلاتے ہو تو بھی ہم نے تم سے پیسے نہیں مانگنے اگر تم کروڑ پتی ہو تو بھی ہم نے تم سے پیسے نہیں مانگنے نہ اپنی ضرورت کے لیے مانگنے نہ بزنس کے لیے مانگنے ہم اس کے قائل ہیں بزنس ہم اس رقم سے کریں گے جو ہماری پینٹ کی جیب میں ہو دوسروں کی پینٹوں میں کیا رکھا ہوا ہے اس سے ہمیں کوئی غراز بولتے کیوں نہیں نہیں ہے اور یہ جو پیسے لے کے بزنس کر رہے ہوتے ہیں جائز ہے چند لوگوں کا پیسے ملا کے بزنس کرنا یہ جائز ہے حرام نہیں ہے ناجائز نہیں ہے لیکن اس میں فراڈ آج کل بہت ہو رہے ہیں گڑبڑ بہت ہو رہی ہے دوسرے کا پیسہ انسان داؤ پہ لگاتا ہے اپنا پیسہ داؤ پہ نہیں لگاتا اور خواتین کے ساتھ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے جب خواتین کو وراست ملتی ہے باپ سے بھائی کھا جاتا ہے آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں تو لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں خاص طور پہ خواتین کو جب تمہارے والد سے وراست ملے اس کو چھپا لو کسی کو اپنے بھائی کو بھی مت بتاؤ شوہر بھی بہت قابل اعتماد ہو تو بتاؤ ورنہ ممبر پہ بیٹھا ہوں شوہر کھا جائے گا بتا دوں آپ چاہے وہ تبلیغی ہو چاہے وہ ریون کا ہو چاہے وہ جامعہ ترشید کا ہو چاہے وہ کسی مطر سے کھا جائے گا وہ لکھ کے لے لو کھا جائے گا اللہ ما شاء اللہ چند لوگ ہیں نیک ہیں سارے برے نہیں ہیں کھا جائے گا اس لئے خواتین کو کہتا ہوں اپنے شوہر کو بھی مت بتاؤ وہ پتہ ہے کیسے کھائے گا یا تو بہت بڑا چور ہوگا تو تو لوکر سے نکال کے کھا جائے گا لیکن اتنے بھی ہم برے نہیں ہیں کہ اتنے چور ہماری سوشائٹی میں پیدا ہو گئے ہیں لیکن جو دیندار آدمی ہوگا وہ تہذیب والے طریقے سے کھائے گا سمجھ رہے ہو وہ کس طریقے سے کھائے گا تمیز سے کھائے گا وہ بیگم کو کہے گا تمہارے پاس اتنا سونا پڑا ہوا ہے کسی کاروبار میں ہی لگا دو کیا کر لو بھائی کسی کاروبار میں ہی لگا دو میرے پاس ایک بڑا بہترین پلوٹ ہے میں پلوٹ خرید کے بیچوں گا جو پروفٹ ہوگا بے گم ہم آدھا آدھا کریں گے اس کے بعد گیا وہ پیسہ ختم برباد شوہر سے نکلوائے گا کون نہیں آری میرا خالبات سمجھ تو یہ شوہر کے برے ہونے کی دلیل ہے کہ تو تو اپنی بیوی کے مال کا محافظ ہے نا تجھے کیا چاہیے تھا جب کسی نے اپنی بیٹی تیرے حوالے کیے تو تو اس کے مال کی حفاظت کر نہ کہ تجھے کیا کاروبار کا تجربہ ہے کبھی زندگی میں تُو نے ایک ٹیمارٹر نہیں بیچا اپنا لگا پیسہ جب دس سال تک تجربہ ہو جائے کہ اس پیسے میں پروفٹ ہی ہے نقصان نہیں ہے پھر اس کو بڑھانے کے لیے آپ لگا سکتے ہو پھر بھی نہ لگاؤ میں تو کہتا ہوں خواتین کا پیسہ اکثر شوہر کھا جاتا ہے معذرت کے ساتھ شوہر نہیں کھائے گا تو اس کے بھائی بھائی بولو کھا جائیں گے سگا بھائی کھائے گا سگا بھائی نہیں ہوگا تو چاچو جس کو پہلے چچا کہا جاتا تھا آپ کیا کہتے ہیں چاچو بروزن چاکو وہ کھا جائے گا خواتین کا پیسہ چور نہیں کھاتے اس کے اپنے ریلیٹیوز کھا جاتے ہیں خواتین نرم دل کی ہوتی ہیں جب ان کو کہا جاتا ہے دیکھو یہ اتنا زبردست پیکیج اور ظاہر ہے پیسے کو ڈبل کرنے کا شوق دنیا میں ہر شخص کو ہوتا ہے کسی خاتون کو اپنے اببا سے ایک کروڑ کی وراست ملی ہے اس کا دل چاہے گا کہ یہ ایک کروڑ کسی طریقے سے کتنے ہو جائیں دو کروڑ سمجھ رہے ہو پھر یہ دو اگلے سال کتنے ہو جائیں چار کروڑ تو جو بھی کوئی ایسا پیکیج لے کے آتا ہے کہ میرے پاس ایک کروڑ کو دو کرنے کا پیکیج ہے تو وہ پھر وہ اس کو سمجھاتا ہے ایکچولی ایکچولی دیکھیں یہ وہ برباد گئے میرے گھر والوں کو بھی جو کچھ ملا نا دراست میں ملا یا سونا وہنا ملا میں نے اب تک نہیں لیا حال ہے کہ کاروبار ہم بھی کرتے ہیں بھائی کیا خیال ہے نہیں لیا اب تک نہیں کتنے سال ہو گئے میری شادیوں کو یعنی پرانی والی تو بہت پرانی ہو گئی شادی اور اس کے بعد پھر بھی کتنا سچ جس میرے گھر والوں سے کوئی خاتون جا کے پوچھ سکتی ہیں مجھے نہیں پتا ہوتا میرے گھر والوں کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں ان کے پرس میں ان کا ذاتی کتنا سونا ہے ہے نہیں ہے کیونکہ ہم نے اپنے شیخ سے ایک بات سیکھی ہے بھائی ہمیشہ یہ دیکھو تمہاری جیب میں کیا ہے بس دوسرے کے چاہے وہ اپنی بیوی ہی کیوں نہ ہو بھول جاؤ اس کی جیب میں کیا ہے گھر والوں نے کہا بھی کاروبار میں لگا نہ کل ڈوب جائیں گے تعلقات کیا ہوں گے بولو نہ بھی خراب و تعلقات انگلی اٹھ سکتی ہے کہ ایسا تو نہیں انہوں نے ڈبوئے ہوں وسوسہ آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا جب یہ مزاربت سکینڈل نہیں شروع ہوا تھا ایک مفتی آیا تھا فراڈی ہر پاگل سے پاگل تو پاکستان میں مفتی بنا ہوئے ہیں جن چڑیل بھوت بھگانے والا مفتی کاروبار میں لوگوں کے پیسے لے کے لگانے والا جو بزنس مین ہونا چاہیے اس کے نام کے ساتھ بھی کیا لگا ہوئے ہیں مفتی ہر پاگل آدمی کے نام کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے مفتی خوابوں کی تعبیر بتا رہا ہے مفتی فلان صاحب کوئی کرائٹیریا ہے ہی نہیں بھائی تو جب مزاربت سکینڈل شروع ہوا تھا نا تو اس وقت بہت لوگوں نے کہا اتنا پیسہ لگاؤ رفی بھائی بھی آئے تھے ہم سے مشورہ لینے کے لیے اتنے پیسے وہاں زبردر دبل کر کے میں نے کہا یہ ٹوٹل اے ٹو زیڈ فراڈ ہے قسمیں اٹھا اٹھا کے کہہ رہا تھا میں قسمیں اٹھا اٹھا کہہ رہے ہیں نہیں اتنے بڑے بڑے علماء نے پیسہ لگایا ہے میں نے کہا ہم علماء کے جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں دین کے معاملات میں مسئلہ بتائیں شریف مسائل بتائیں یہ بتائیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے میں نے کہا کاروبار کے معاملے میں حلال حرام میں تو علماء کی رائے معتبر ہے یہ کاروبار پروفیٹیبل ہے یا نہیں ہے نقصان دے ہے یا بیڑا غرق ہوگا اس میں علماء کی رائے کا اعتبار نہیں ہے یہ علماء کی فیلڈ نہیں ہے بھائی آپ کے گردے میں پتھری ہے یہ مفتی صاحب بتائیں گے یہ پتھری کیسے نکلے گی ہے ڈاکٹر بتائے گا کہ وہ ڈاکٹر مفتی بھی ہے اس کا مطلب نہ وہ ڈاکٹر ہے نہ وہ مفتی ہے کوئی بھی کام اس نے ڈنگ سے نہیں کیا بھائی کسی ایک فیلڈ میں ماہر ہوتا تو دوسرے کے لیے ٹائم کہاں ملتا اس کو اس کا مطلب جو ڈاکٹر بھی ہے مفتی بھی ہے نہ وہ ڈاکٹر ہے اب نہ وہ ڈنگ کا مفتی ہے یہ ہو رہا ہے جنڈرڑی البھوت بھی بھگاتا ہے مفتی بھی ہے اس کا مفتی تو ہے نہیں اور جنڈرڑی البھوت بھگانے والے ویسی کچھ بھی نہیں آتا ان کو تو جو کچھ بھی نہیں ہوتا وہ سب کچھ ہوتا ہے خلاصہ یہ نکلا جو کچھ بھی نہیں ہوتا نا وہ کیا ہوتا ہے دیکھو دو نمبر حکیم سے آپ پوچھو گے نا گردوں کا مسئلہ وہ گردوں کا بتائے گا سر کے علاج وہ بتائے گا فلانہ علاج وہ بتائے گا ڈمکانہ علاج وہ بتائے گا یہ اس کی علامت ہے اس کو کچھ بھی نہیں آتا یہ اس کی علامت ہے کہ اس کو کیونکہ اتنی ساری چیزوں میں ایک آدمی ایکسپرٹ بولو نا نہیں ہوسکتا ڈاکٹر کے پاس آپ جاؤ نا جو گلے کا ڈاکٹر ہے گلے کے بارے میں بتائے گا گردوں کی بات کرو وہ کہہ گا بھائی اس کے لیے کڈنی کے سپیشلسٹ ہیں ان کے پاس جاؤ میں نے خود تجربے کی ہیں حالانکہ وہ کڈنی پڑھاوا ہے اس نے لیکن وہ فوراں کہہ دے گا میں سپیشلسٹ نہیں ہوں اس سے شگر کی بات کرو بولے گا بھائی یہ کس کا ہیڈک ہے یہ شگر سپیشلسٹ کے پاس کیونکہ اس کو اپنی فیلڈ میں مہارت ہے اس لئے وہ کہتا ہے آپ گلہ کان نا کان حلق کے مسائل مجھ سے پوچھیں کائنڈلی آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں تو یہ میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن پاکستان میں پتھر اٹھاؤ حکیم نکلے گا پتھر اٹھاؤ ڈاکٹر نکلے گا حکیموں میں بھی فراڈ ہے ڈاکٹروں میں بھی ہر دگا ہے اور اچھے بھی ہیں حکیموں میں اچھے بھی ہیں ڈاکٹروں میں بھی اچھے ہیں لیکن فراڈی آدمی کے سب سے بڑی علامت ہوتی ہے اس کو سب کچھ پتا ہوتا ہے سب کچھ پتا ہوتا ہے تو جس کو میرے بھائی سب کچھ پتا ہے it means اسے کچھ بھی نہیں پتا ابقری کا میں نے بتایا تھا نا پچھلے سے پچھلے ہفتے ہر بیماری کا علاج ابقری رسالے میں آپ کو ملے گا ہر مسئلے کا حل کس کے پاس ہے ابقری کے پاس اس کا مطلب کسی مسئلے کا حل خدا کی قسم ابقری کے پاس نہیں ہے تب ہی ہر مسئلے کا حل ہے اس کے پاس ہائے ہائے جب میں نے بیان کیا نا ابقری کے بارے میں تو کسی نے کہا آپ کے فلاں بزرگ فلاں بزرگ اس سے بیعت ہیں یا فلاں نے خلافت دیوی ہے بھائی وہی بات آ جاتی ہے ہم علماء کے قائل ہیں علم میں علمی بات کوئی علماء سے نقل کر کے ہمیں بتاؤ گے ہم مانیں گے یہ روحانی عامل ٹوپی ڈرامے اور یہ جو چیزیں آ رہی ہیں نا مارکیٹ میں جو علماء کی فیلڈ ہی نہیں ہے اس میں بھائی علماء سے تھوڑی پوچھا جائے گا کہاں پیسہ لگایا جائے کہاں نہیں لگایا جائے مجھ سے لوگ آ کے مشورہ لیتے ہیں بزنس کا کاروبار کا میں کہتا ہوں خود تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے ہم نے تو کاروبار میں بہت پیسہ برباد کیا ہے ہم نے کہا ہم تو ہم سے بس یہ تجربہ سیکھ لو کہ اپنا پیسہ کسی کو کبھی بھی مت پکڑا ہو نہ اپنے اببہ کو نہ اپنے بھائی کو اببہ کو بھی مت دو اببہ کو دینا ہے تو حدیعہ کی نیت سے دو میرے والے صاحب اتنے اچھے ہیں یہ لیں اببو آپ کو گفت اس طرح دو سواب ملے گا کاروبار کے لیے اببہ کو دے دیئے پیسے سوائی ان اببہ کے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں اببہ کو دے دیئے تو بس گئے اب نہیں ملتے وہ تو اببہ ہے وہ کہا کہ تیرا باپو نکال کے دکھا صحیح ہے وہ کون نکالے گا اببہ سے لڑے کا کون سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے تو وہ کیا بات کر رہا تھا میں جلی سے بات کو کمپلیٹ کروں وہ باتیں ادھر ادھر بہت جا رہی ہیں تو وہ کاروبار کی بات کر رہا تھا نا بہنوں کو لوٹا جاتا ہے ہماری سوسائیٹی میں بھائی پیسہ لے کے لگاتے ہیں ڈبو دیتے ہیں جب وراثت ملتی ہے تو چھوٹے نبالغ بچوں کا مال برباد ہوتا ہے نبالغ بچوں کا مال برباد ہوتا ہے ہاں مزاربت سکینڈل کی بات کر رہا تھا اتنا میں نے لوگوں کو منع کیا میں نے کہا بھائی پاکستان ہے اتنا کافی ہے فراڈ ہونے کے لیے کہ پاکستان ہے اتنا بڑا بزنس ایک آدمی پیسہ دے رہا ہے ڈبل کر کے واپس یہ تو یہودی اتنا پروفٹ نہیں دیتا لوگ اندھے ہو گئے تھے بھائی نا 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 مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا لوگوں نے مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا میں نے کہا بھائی یہ بہت بڑا سکینڈل بنے گا اس سے داڑی والے بدنام ہو جائیں گے نا ایسا حوص اس وقت لوگوں کے دماغوں پر بوت سوارتا نا نہیں بھائی ادھر ایک کروڑ دو ادھر دو کروڑ وہ بھی بڑا ڈرامے واسقہ فلم ادھر سے دے رہا ہے ادھر سے دو کروڑ دے رہا ہے اس نیت سے کہ پھر چار کروڑ دے گئی ہے صحیح ہے نا جب ایک کروڑ کے دو کروڑ کوئی بنا کے آپ کو دے دے تو پھر جس کے دو کروڑ بنے اس کو دو کو چار کرنے مکہ دل نہیں چاہے گا حوص تو کبھی دنیا میں ختم نہیں ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اگر انسان کو بخاری مسلم کی حدیث انسان کو سونے کا بھراوہ جنگل دے دیا جائے نا تو وہ چپ کر کے نہیں بیٹھ جائے گا بھائی سونے کی وادی ہے وہ کہے گا کاش یہ ایسی دو وادیاں اور ہوں فوراں بزنس کا سوچے گا وہ کہ یار اس کو ڈبل کس طرح کروں میں فرمایا انسان کی توند قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی کسی کا باپ بھی نہیں بھر سکتا یہ توند جب تک قبر میں مٹی نہیں گھسے گی موہ کے اندر ایک اصول بنا دو بھائی دنیا مسافر خانہ ہے جتنا میرے اللہ نے عزت کے ساتھ روزی روٹی دے دی بس میرا پیٹ اس سے بھر گیا ختم پاپوں سے بھرے اللہ سوکی روٹی سے بھرے ہم راضی ہیں اللہ کی تقدیر پہ جاؤ ایسی کی تیسی نہیں ہے گھر بار میں جائے نہیں ہے جاؤ ریڈی پہ سوئیں گے کمارٹر بیچیں گے سمجھتے ہو جب تک کھوپڑی میں یہ چیز نہیں بٹھاؤ گے نا گھٹیا طریقے سے پیسہ کماتے رہو گے ہمیشہ دکانداروں کو دیکھو نا کچھ طریقے پیسہ کمانے کے ناجائز ہوتے ہیں کچھ ناجائز نہیں لیکن غیر اخلاقی ہوتے ہیں اتنا زیادہ کسٹمر کے پیچھے بھاگنا ایسے جیسے بھیگ مانگ رہے ہو چھوڑ دو اس کو جو تمہاری قسمت کا کسٹمر ہوگا تمہاری دکان پہ آ جائے گا تم نے اشتہار لگا دیا گناب دیکھو کسٹمر کے پیچھے 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 سر آپ آئیے پلیز آئیے پلیز آئیے ہوتلوں میں دیکھ لو آپ کیا ہو رہے ہیں کوئی بندہ گزر رہے ہیں اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں ہمارے ہوتل میں گسو بھائی چھوڑ دو یار کیوں بھیکاری پن بھیک بھیک مانگنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے ایک طریقہ ہوتا ہے لوگوں سے جا کے ہاتھ پھیلانے ایک طریقہ ہوتا ہے کسٹمر سے بھیک مانگنا کہ تم مجھ سے خرید ہو چیز اللہ کو یہ بھیکاری پن پسند بولتے کیوں نہیں پسند نہیں ہے اللہ کہتا ہے سر اٹھا کے جیو آپ بھی تو کسٹمر کو کچھ بیچ رہے ہو اس کو فائدہ دے رہے ہو تو بھیک کس بات کی بھائی اس کے سامنے جھکنا کس بات کا پہلے سعودی عرب میں کی دکانوں میں بڑا استغناء تھا اب عرب بھی خراب ہوتے جا رہے ہیں ہمارے حد فرماتے تھے سعودی عرب ہم جاتے تھے نا کوئی چیز خریدنے عربی کی دکان پہ ہوگی یہ گھڑی دکھاؤ وہ کہتا ہے یہ دیکھ لوں نا رکھی بھی ہے نا ایک آت دفعہ دکھا دی اس کے بعد لینے لو نہیں تو پتلی گلی سے نکلو کہا یہاں کیا ہوتا ہے پیچھے بیچھے بھاگ رہا ہے فون آئے گا لے رہے ہیں کائنلی بس کرو بھائی کیوں مخلوق مخلوق کے سامنے زبان ٹیڑی نہیں کرنی بس جھکنا نہیں ہے مخلوق کے سامنے میں یہ نہیں کہہ رہا آپ تکبر کریں بداخلاقی کریں نا 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 بداخلاقی نہ کریں اپنے کسٹمر سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں عزت دیں چاپلوسی مت کرو عزت دینا خوش اخلاقی سے پیش آنا الگ چیز ہے چاپلوسی کرنا الگ آج دکاندار کسٹمر کی چاپلوس ہی کر رہے خوش آمدیں کر رہے بھیکاری پن بنا رہے کسی مارکیٹ سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے نا ہاں با جی ادھر آئیں بیٹھیں صوفی صاحب وہ جا رہے اپنے کام سے اس ٹول اس کے پیچھے پیچھے لے کے جا رہے ہیں ادھر آجا بس ایسے ہی موقع کے لیے نبی نے فرمایا کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کسی انسان کو اس وقت تک موت نہیں آسکتی جب تک وہ اپنے رزق آخری نوالہ بھی نہ کھالے ایک لقمہ بھی میرے اور آپ کے مقدر میں جو لکھا ہوا ہے نا وہ کسی اور کے پیٹ میں نہیں جا سکتا فَأَجْمِلُوا فِي تَلَبُ فرمایا پھر رزق طلب کرنے میں اتدال سے کام لو جو تمہارے مقدر کا ہے وہ تمہیں مل کے رہے گا تو زلیل ہونے سے کیا فائدہ بھئی نہیں آرہی میرا خیال ہے بات مت اپنے چہرے کو لوگوں کے سامنے زلیل کرو مت بھیق مانگو لوگوں سے مت کاروبار کے نام پہ علو بناو جب تک اپنا ہے میں ایک دوبارہ واقعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کردار کو میں چینج کرتا ہوں تاکہ جس کا واقعہ اس کے سمجھ میں نہ آئے ہمارے ایک دوست نے فون کیا وہی کاروباری مشورے کے لیے میں نے ان کو کہا بھائی میں کاروباری مشورے نہیں دیتا ٹھیک ہے میرا کاروبار ہونا الگ چیز ہے لیکن کتنا کوئی ایکسپرٹ تھوڑی ہو گیا کہ میں ایک آفس کھول دوں لوگوں کو مشورے دینا چلو کر دوں تو وہ کہنے لگے کہ جی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ایک بہت پرانے دوست ہیں ان کے کاروبار کا کروڑوں کا ہو گیا ہے نقصان یہ خوب واقعہ غور سے سنیں یہ واقعات برائے واقعات نہیں ہیں یہ قرآن و سنت ہی کی تعلیمات کو آج کے واقعات کی روشنی میں میں آپ کے دماغوں میں ڈال رہا ہوں سمجھ رہے ہو کیونکہ آج کے واقعات سے وہ قرآنی تعلیمات زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئیں گی چودہ سو سال پرانے واقعات سے اس طرح سمجھ میں نہیں آئیں گی مارکٹ میں ہو کیا رہے اور یہ مشورہ اس لیے ان کو دیا اور آپ کو بتا رہوں کہ سب کوئی ایک بات سمجھ میں آ جائے کہنے لگے کہ کروڑوں کا نقصان ہو گیا ہمارے دوست کا اے نے پوچھا مجھ سے اے نے پوچھا مجھ سے کہ جو بھی میرا دوست ہے اس کا فون آیا ہے کہ اس کا کئی سال کا بزنس تباہو برباد ہو گیا اب اسے دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے پندرہ بیس کروڑ روپے چاہیے کتنے چاہیے ہو سکتا ہے پندرہ بیس عرب چاہیے ہو میں فیگر چینج کر رہا ہوں کچھ بھی ہو ہمیں اس سے کیا لینا دینا میں تو مثال سے مطلب ہے کتنے چاہیے بھائی پندرہ سے بولو بیس کروڑ روپے چاہیے اس نے مجھ سے یعنی بی نے اے سے رابطہ کیا ہے کہ یار تم بھی کروڑ پتی آدمی ہو اتنے کروڑ مجھے دے دو اور مجھے ایکسپیرینس بزنس کا بہت ہے چھے مہینے میں انشاءاللہ تمہارا اصل سرمایہ بھی لوٹا دوں گا اصل انویسمنٹ بھی اور اتنا پروفٹ بھی ہوگا وہ بھی تمہارے حوالے دے دنہ دن نہیں آئی بات سمجھ میں کیسے مزے کی زندگی ہے کہ نہیں ہے بھائی آپ پندرہ کروڑ روپے دے دو بھی اے سے کہہ رہا ہے میرا کاروبار تباہ ہو گیا لیکن تجربہ تباہ نہیں ہوا آپ کے پاس پیسہ ہے میرے پاس تجربہ ہے اور میں دوبارہ اسٹیبل ہو سکتا ہوں لہذا پندرہ کروڑ روپے آپ مجھے دیں گے تو میں دوبارہ بزنس رن کروں گا بزنس کی یہ فائلیں یہ بزنس چلتا پھرتا آپ کو بھی پتا ہے بہترین بزنس آپ کو نہیں پتا اس بندے کو پتا ہے یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے اور یہ چھے سات مہینے کی بات ہے بائیں ہاتھ کا کھیلے وہ تو ایک میرے سے غلطی ہو گئی تھی جس سے لاس ہو گیا چھے سات مہینے کی بات ہے بائیں ہاتھ کا کھیلے اچھا جو اے ہے وہ بھی ایماندار ہے بی بھی کیا ہے ایماندار دونوں نیک ہیں فروڈین میں کوئی بھی نہیں ہے لیکن جب میں اب بتانا چاہ رہا ہوں جو میسج دینا چاہ رہا ہوں وہ سمجھو تو یہ بی نے مجھ سے رابطہ کیا میں نے کہا اے سے کہو تمہارے پاس پروپرٹی نہیں ہے کوئی گھر ہے تمہارا ذاتی یقیناً اتنا بڑا تمہارا بزنس ہے تو تو ذاتی گھر تو آپ نے بنایا ہوگا پندرہ بیس کروڑوں میں بھک جائے گا وہ لگا لو اچھا یہ جو بی ہے یہ بہت دباؤ میں آیا تھا سوری اے جو ہے بہت دباؤ میں آیا ہے کہ بی کا بہت اسرار ہے دوستی بھی ہے پرانی تو اب اس نے مجھ سے مشورہ لے لیا اے نے مشورہ لے لیا بولو مجھ سے میں نے کہا بھئی کاروباری مشورہ نہیں دیتا کہہ رہا ہے نہیں آپ پوری بات تو سنیں میں نے کہا جی ارشاد کہہ رہے ہیں بی کہہ رہا ہے مجھے پیسے چاہیے مجھے پیسے چاہیے میں ڈبل کر کے دے دوں گا میں نے کہا بی اماندار آدمی ہے جی ہاں جی مفتی صاحب بی بہت اماندار آدمی ہے آج تک کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا میں نے کہا ایسا کرو اس سے پہلے پوچھو کہ تم اپنا پیسہ کیوں نہیں لگا رہے اس نے پوچھا تو بی نے کہا بھئی میرا سارا پیسہ ڈوب گیا ہے میں کہاں سے لگاؤں میں نے کہا میں بتاتا ہوں تمہارے پاس کہاں سے پیسہ ہے اس سے پوچھو کرائے کے گھر میں رہتے ہو یا ذاتی گھر میں رہتے ہو بی نے کہا بھئی گھر تو ذاتی ہے اتنا بڑا کروڑ پتی آدمی کرائے کے گھر میں کہاں رہتا ہے ذاتی گھر ہے میں نے کہا وہ کتنے کا بکے گا ذرا پوچھ کے بتانا انہوں نے کہا جی پچیس تیس کروڑ تو ہوگا میں نے کہا ہاں مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب نے مشورہ دیا ہے بی کو کہ پتیس تیس کا کروڑ اپنا گھر بیچ دو کہہ رہے ہیں اتنی جلدی سستہ بھی کہے گا میں نے کہا کوئی بات نہیں پانچ کروڑ کا نقصان کر کے بیچ دو پاروبار میں لگا دو چھے مہینے میں ڈبل ہو جائیں گے کیا خیال ہے گھر دوبارہ خرید لینا کتنا آسان پیکج دیا کی نہیں دیا آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آرہا تو بی کی سمجھ میں کہاں آئے گا اب اے نقصان میں بیچ دینا تو کیا جا رہا ہے تم تو بزنس مین ہو تم جب چھے مہینے میں پندرہ کروڑ پہ پانچ کروڑ فور ایزیمپل کما سکتے ہو تو تمہارا اگر پانچ کروڑ لاؤس میں بھی چلا گیا گھر تو کیا جا رہا ہے تمہاری نقصان کی تلافی تو پھر بھی ہو جائے گی کیا خیال ہے بھئی اور پھر ایسے تین گھر اور بنا لینا چھے سات سالوں میں تو اے نے بھی کوئی سجیشن دی کہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپنا ذاتی گھر بیچ دو اور وہ سارا پیسہ فی الحال کرائے پہ رہ لو اور سارا پیسہ کہاں لگا دو کیسے خراب خراب مشورے دیتا ہوں دیکھو لوگوں کو میں کتنے خراب خراب مشورے دیتا ہوں بھی کا تو بیڑا غرق ہو گیا نا کوئی بیڑا غرق نہیں ہوا کمبخت اپنا گھر بیچ تو نے ان دیواروں اس کو کیا قبر میں لے کے جانا ہے اپنا اپنا نا تو بی نے پتا ہے کیا کیا نہیں میں اپنا گھر نہیں بیچنا چاہتا میں اپنا گھر نہیں بیچنا چاہتا میں نے بڑی محنس سے بنایا ہے اس کو بولو کہ تُو میرے پندرہ کروڑ داؤ پہ لگا رہا ہے چھے مہینے بعد کسی کاروبار میں کوئی ہنڈرٹ پرسن گارنٹی دے سکتا ہے کہ پروفٹ ہوگا کوئی دنیا میں ایسا کاروبار بتاؤ یہ تو یہودی بھی گارنٹی نہیں دے سود میں ہے گارنٹی کہ اتنا ہر مہینے پروفٹ لے لو جب نفع نقصان کی بیس پہ ہوگا تو ہنڈرٹ پرسن گارنٹی پروفٹ کی دنیا میں کوئی بھی نہیں دے اس پودرتی حاصل بھی تو ہو سکتے ہیں آپ جتنی بھی مانداری سے کاروبار کرو زلزل آ سکتا ہے توفان آ سکتا ہے کرائسیز آ سکتے ہیں ڈیفالٹ ہو سکتا ہے کنٹری آپ کا بیسیوں امکانات ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ بھئی آپ بیمار ہو جاؤ کوئی کینسر ہو جائے آپ کو آپ بزنس نہ کر سکو دوسرے کے پندرہ کروڑ داؤ پہ لگا رہے اپنی جو دیواروں اینٹوں سے محبت ہے نا اس محبت کو داؤ پہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے میں نے کہا اس کو بولو تو یہ بنگلا کیا قبر میں لے کے جائے گا بیچ اس کو اس کو بیچ کے لگا پندرہ کروڑ اور چھ مہینے میں تو پھر کمانا پانچ کروڑ ابھی دھائی کروڑ یہ تجھے دے رہا ہے تو کہنا دھائی کے بجائے پانچ کروڑ پورے تیرے ہوئے مفتی صاحب نے ایسا بہترین پیکج بتایا ہے کہ تم پہلے مجھے دھائی کروڑ دے رہے تھے اب مفتی صاحب کہہ رہے ہیں دھائی نہیں پورے پانچ بھی رکھے آہا آہا زبردست فائدہ ہو گیا کیا نہیں ہو گیا بھئی آدھے کسی اور کو کیوں دے رہے ہو پورے خود رکھو ہمارے والی صاحب کہا کرتے تھے بیٹا جب کوئی آئے نہ بولے کہ بھئی مجھے دو لاکھ روپے چاہیے اور میں بزنس کر کے اتنا پروفٹ لوں گا اس لیے دو لاکھ آپ دے دیں یا ایک لاکھ آپ دے دیں ایک میں لگاؤں گا تو جو پروفٹ ہوگا آدھا آدھا کریں گے تو اس کو یہ کہا کرو کہ پورے تو ہی لگا لے اور پروفٹ پورا تو ہی رکھ لے نہیں آئی بات یعنی تیرے فائدہ کا مشورہ دے رہا ہوں کہ مجھے آدھا دینے کی آج سے پورا پروفٹ کس کا ہوا آپ کا ہوا وہ بتا رہا ہوتا ہے نہیں ایسل میں میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے اتنے بچے ہیں اتنی بیویاں ہیں تو ایسا ہو میرے ساتھ تو یہ ہوتا رہا ہے اب تو نہیں ہوتا پہلے بہت ہوئے تو آپ ذرا پیسہ لگا دیں تو میں چاہتا ہوں کچھ آپ کا بھی سیٹ اپ چل پڑے تو میں اسے کہتا ہوں پورا آپ ہی لگا دو پورا کیا کر دو آپ لگا اور پورا پروفٹ آپ رکھو اور جو نفع آئے گا نا اس سے آپ دوسری تیسری چوتھی شادی کر لو نہیں یہ ہی بات سمجھ میں یعنی بجائے اس کے کہ ہمارے گھروں کو آپ چلاو آپ اپنے گھر بڑھا کے انہی کو چلانا چلو کر دو پھر میں آپ کے پاس آؤں گا کہ آپ کی چار ہیں اور اتنا خرچہ ہے تو ایک کروڑ مجھے دے دیں آپ میں چاہتا ہوں کہ ارہوار میں پیسہ لگاؤں آدھے آپ کو دے دیا کروں تاکہ آپ کا گھر بھی چلتا رہے پھر دیکھتا ہوں تو نکالتا ہے کہ نہیں نکالتا ہے یہ ڈرامے بازیاں کیوں ہو رہی ہیں خوب سمجھو میرا مقصد نہ اے کی غیبت ہے نہ بی کی غیبت ہے میرا مقصد یہ ہے کہ بی کے دل میں لالچ ہے ضرورت نہیں ہے یہ کیا ہے ضرورت ہوتی ہے کینسر ہو گیا خدا نہ خواستہ علاج کے پیسے نہیں ہے ٹانگ ٹوڑ گئی جڑنی رہی اس کو ضرورت کہتے ہیں یہ حوس ہے کہ میرا ذاتی گھر نہ بک جائے کیوں نہ بک جائے تیرا ذاتی گھر لوگ کراہ پہ نہیں رہتے کیا ہے بھئی وہ پاگل ہیں کیا اور بہتر نہیں ہے کہ ہم اتنا تعاون کسی کے ساتھ کر رہے ہیں تو کسی غریب کو گھر دلا دیں ہم تمہارے پاس گھر تو ہے نا بہت سے لوگوں کے پاس تو کراہ کے دینے کے لیے گھر نہیں ہے پیڑے کھانے کے لیے ہر آدمی آیا ہوئے تو بھائی میرا مقصد نہ اے کی غیبت نہ بی کی غیبت میرا مقصد آپ کو بتانا یہ خودداری پیدا کرو اپنے اندر کیا پیدا کرو خودداری اپنا کھاؤ اپنا کماؤ کسی کی جیب پہ نظر مت رکھو اور اس کی علامت کیا ہے آپ کا دوست اپنی پوری آمدن آپ کو بتاتے ہوئے ہچکچائے نہیں اگر آپ کے ریلیٹیو آپ کو اپنی پوری تنخواہ پوری آمدن بتاتے ہوئے ہچکچا رہے ہیں اس کا مطلب وہ برے نہیں ہیں آپ برے ہو ان کو آپ سے خطر ہے کہ اگر ان کو بتا دیا نا میرے پاس کتنا پیسہ ہے تو میرا پیسہ سیو بولو نہیں ہے لوگ حکومت کو پورا پیسہ کیوں نہیں بتاتے ہیں ان کو بتا ہے سیو نہیں ہے ٹیک ٹاک ٹیکس لگ جائے گا تو یہی کام کہاں ہو رہے ہیں یہی بھائی کو بتاتے ہوئے بہن کو بتاتے ہوئے شوہر بیوی کو بتاتے ہوئے بیوی شوہر کو بتاتے ہوئے ایک خاتون نے مجھے کہا کہ میرے میاں مجھے پوری آمدن بتاتے ہی نہیں ہیں بتانی کتنا کمارے ہیں بتاتے ہی نہیں ہیں بتاتے ہی نہیں ہیں میں نے کہا آپ کے جو میاں آپ کو نہیں بتا رہے ہیں اب ان کی کتنی آمدن ہے یہ آپ کا فالٹ ہے یہ کس کا فالٹ ہے اس کو ڈر رہے اس کو ڈر رہے کہ میرا پیسہ سیو بولو نہیں رہے اور میں نے کہا آپ کے پاس بھی جتنا گولڈ ہے جتنا پیسہ ادھر ادھر سے آپ کو ملتا ہے آپ اپنے شوہر کو بتاتی ہو کہتی ہے نہیں میں نے کہا یہ آپ کے شوہر کی غلط ہونے کی بولو نا علامت نہ شوہر کو بیوی پہ اعتماد ہے اور نہ بیوی کو شوہر پہ اعتماد سمجھتا نہیں ہے بات کو شوہر بھی نہیں بتاتا بیوی کو اس کو پتا ہے اتنے خرچیں بڑھا دے گی کہ میرے لئے سروائف کرنا مشکل ہو جائے گا اور بیوی بھی نہیں بتاتی میاں کو اس کو پتا ہے جب اس کو میاں کو بتا چلے گا اچھا میری بیگم کے پاس تو اتنا پیسہ آ رہا ہے وہ بھی گھر میں ہاتھ کھیچ لے گا سمجھتے ہو وہ بھی جو اس نے لائف دی ہوئی ہے اس میں کیا کرے گا ڈنڈی مارنا شروع کر دے گا تو یہ ہماری سوسائٹی کا ایک نیگٹیو پہلو ہے کہ ہمارے سامنے کوئی کسی کو اپنی آمدن اور بتانی بھی نہیں چاہیے وہ ٹینشن دے گا آپ کو وہ کیا کرے گا یہ تو میں نے بتایا کہ لوگ پیسہ مانگتے ہیں ضرورت کی بیس پہ نہیں بلکہ ایاشی کے لئے دوسری کے پیسے سے بزنس کریں گے اور پھر ڈبو کے بیٹھ جائیں گے پھر اس کو بول دیں گے کہ دیکھو آپ کو لوگ حقیقت پتا ہے کیا ہے میں پہلے اس بات پہ بہت حیران ہوتا تھا کہ مالک مکان لوگ اکثر کرائیداروں کو بہت ٹینشن دیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا مالک مکان اور کرائیداروں میں یہ جھگڑے نلکہ ٹوٹ گیا کرائیدار کہہ رہے یہ تمہاری ذمہ داری ہے مالک مکان کہہ رہے نہیں ہم نہیں لگائیں گے یہ جھگڑے بہت ہوتے ہیں نا بولتے کیوں نہیں بھائی گھر پرانا ہو گیا کلر کرا کے دو کرائیدار کہہ رہا ہوتا ہے مالک مکان سے کیا کرا کے دو کلر کرا کے دو مالک مکان کہتا ہے ہم نہیں کرائیں گے کرائیدار کہتا ہے تمہارا گھر ہے تمہاری ذمہ داری ہے یہ پھڑے چلتے ہیں کیا نہیں چلتے بل زیادہ آ گیا اس پہ جھگڑے مالک مکان موٹر خراب اس پہ جھگڑے ہر گھر میں مالک مکان اور کرائیدار کا کچھ نہ کچھ پٹیک بولو چل رہی میں یہ سمجھتا تھا کہ مالک مکانوں کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے کرائیداروں پر لیکن یہ یک طرفہ معاملہ نہیں ہے یہ زیادتی دونوں کی طرف سے ہوتی ہے اصل میں ہماری سوسائیٹی میں کسی کو کسی پہ اعتماد اب رہا نہیں ہے جب کرائیدار مالک مکان کو فون کر کے کہتا ہے نا نلکہ ٹوڑ گیا ہے یہ صحیح کرا دو مالک مکان کے دل میں پتہ ہے کیا آئے گا اس نے جان کر بے احتیاطی کیے اپنا گھر سمجھ کے اس نے استعمال نہیں کیا اگر میں نے اس کو نلکے کے پیسے دے دی ہے نا کل دوسرا نلکہ توڑے گئی ہے سمجھ میں آرہی ہے بات اگر میں اتنا اچھا بن گیا نا نلکہ ٹوڑ گیا یہ لو اگلے دن کہے گا ٹائل اکھڑ گئی ہے واش روم کی پرسوں کہے گا وہ لائن لیک کر گئی ہے گٹر لائن ترسوں کہے گا سیڑھیوں کا ایک وہ اکھڑ گیا ہے اگلے دن کہے گا کھڑکی گر گئی ہے چوتھے دن کہے گا زلزل آ گیا ہے پورا گھر تباہ ہو گیا ہے اور یہ ہوتا ہے اور قرائدار کو بھی مالک مکان پر اعتماد نہیں ہے اس کو پتہ ہے کہ اگر واقعی میں بھی نلکہ ٹوٹا ہے نا تو میں بولوں گا تو پہلی دفعہ میں پیسے نہیں ملیں گے لہذا وہ جتنا کیس ہوتا ہے نا اس کو ڈبل کر کے پیش کرتا ہے کہ خرچہ ڈبل کر کے بتاؤ ہو سکتا ہے لچڑ پنے میں آدھا کم از کم نکل آئے نہیں آئی میرے خیالے بعد یعنی جتنا خرچہ آ رہا ہے نا ڈبل کر کے بتائے گا ڈبل تو دونوں کو ایک دوسرے پر اور یہ پاکستان میں مسئلہ ہے یہ جب بھی آپ کسی سے بزنس کر رہے ہوتے ہو آپ کو پتہ ہے جو پہلے ٹوپی کرا دے گا وہ ہاوی آ جائے گا اگر آپ نے شرافت سے معاملہ کرنے کی کوشش کی تو دوسرا آپ کے اوپر پورا ہیلمٹ لا کے تھوپ دے گا وہ اسی لئے لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں لچڑپن دکھا رہے ہوتے ہیں ہیں ہی نہیں میرے پاس میں کہاں سے دوں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں ہوتے ہیں بھائی میں ہیں ہی نہیں ان کو پتہ ہے بول دیا نا ہیں وہ تو پھر تو نچوڑ دے گا مجھے گھنے بن رہے ہوتے ہیں میں نے ایک دفعہ کاروبار میں پیسے لگائے نا تیہ یہ ہوا تھا کہ ہر مہینے جو ہے وہ اصل رقم تو ڈبو دی اس نے اصل رقم نہیں جو پروفٹ تھا وہ تو ہوا نہیں اب تیہ یہ ہوا کہ تھوڑے تھوڑے کر کے جو میرا قرضہ ہے نا وہ لوٹائے گا وہ ہر مہینے اب میں جب بھی اس کے گھر جا رہا ہوں نا پیسے مانگنے میرا بچہ بیمار میرے ماموں کی طبیعت خراب میرے چاچو کو یہ ہو گیا میں نے کہا ایک ہی دفعہ جتنے لوگوں کا انتقال کروانا ہے نا لس بنا کے دے دے مجھے میں اتنا بیزار آ گیا ایک دفعہ جس جس کی ٹانگ ٹوٹنی ہے جس جس کا بائک سے گر کے کھوپڑا خراب ہونا ہے ایک دفعہ لس بنا دے اور جو بچ جائے نا خاندان میں وہ مجھے بتا دے میں اس تاریخ کو آ جاؤں گا یہ ہر جگہ ہوتا ہے جب آپ پیسے مانگنے جاؤ وہ کہے گا بھئی میرے یہ ہو گیا اس دفعہ یوں ہو گیا اس دفعہ یوں ہو گیا ہمارے تو پیسوں کی معاملات بہت چلیں ہیں لوگوں سے بہت کم لوگ اس معاملے میں کلیے رہے ہیں تو بھائی خودداری پیدا کرو کیا پیدا کرو اور یہ خودداری اس وقت تک خدا کی قسم پیدا نہیں ہوگی جب تک دولت سے محبت ختم نہیں ہوگی سمجھ رہے ہو اور دولت سے محبت کیسے ختم ہوتی ہے دنیا کیا ہے میرے بھائی مسافر خانہ کماتر کھا کے بھی گزر جائے گی اور چائے پاپوں میں ڈبو کے ڈبو کے کھانے کا اپنا مزہ ہے اس طرح بھی گزر جائے گی اور برگر کھا کے بھی گزر جائے گی تو برگر جو اپنے پیسوں کا ہو بہت اچھا ہوتا ہے تو دوسروں کی جیبوں پہ نظر رکھے اگر پیزا برگر کھا رہے ہو اس سے بہتر تھا رات کی بچی ہوئی سوکھی روٹی کھا کے عزت کے ساتھ جی لے مجھے ایک دوست کا جملہ بہت اچھا یاد آ رہا ہے رکھ دو بیٹا اس کو نیچے رکھ دو ایک گننے والا تھا گننے والا گننے کے رس والا بعض لوگ غریب ہوتے ہیں مالدار ہوتے ہیں اندر سے یہ جو آج کل لوگوں کو مالدار بنانے کی بتائے جارہا نا پیسہ سب کچھ ہوتا ہے خدا کی قسم نہیں ہے دل کا غنہ پیدا کرو اپنے اندر اگر ظاہری دولت آ گئی اور دل میں غنہ نہیں ہے تو یہ شخص بھی غریب ہے کیوں یہ کبھی سکون میں نہیں آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چاہے گا کہ سونے کا ایک جنگل ہے تو کاش یہ جنگل کیا ہو جائے ڈبل ہو جائے کبھی بھی سکون سے نہیں بیٹھے گا سکون اسی کو مل رہا ہے جو قناعت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے کہ جتنا اللہ نے مجھے دیا میرے لیے کافی بس اسی میں جیوں گا اپنے گھر والوں کو بھی بتا دو بھئی ہماری یہ انکم ہے بیگم اسی میں ہم نے جینا ہے رہنا ہے تو رہو ورنہ پتلی گلی سے بولو نکلو ہمارے نبی نے اپنی ازواج کو یہی کہا ہے ہمارے نبی تو غربت میں تھے نو بیویاں تھی امہات المومنین نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں مال چاہیے تو نبی نے فرمایا کہ میرے پاس تو مال نہیں ہے میں تو صبح آتا ہے سام سے پہلے صدقہ میں تو مال رکھی نہیں سکتا ہمارے نبی کو اللہ نے کچھ خاص غربت آپ کے لیے یعنی غربت کا انتخاب کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں کچھ حکمتیں تھیں تو بہت ساری حکمتیں تھیں کہ ہمارے گھر میں تو فاقے ہو رہے ہیں تو نبی نے ظلم نہیں کیا کہ نہیں جی اسی فاقے میں رہنا ہے نا نبی نے کیا فرمایا بھئی بہت مالدار لوگ ہیں دنیا میں اور اس زمانے میں طلاق یافتہ بیوہ کی شادی بھی ٹھک سے ہوتی تھی یہ مسائل نہیں تھے اچھی جگہ پہ ہی ہوتی تھی مالداروں میں ہی ہوتی تھی تو نبی نے کیا فرمایا قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کی کہ آپ اپنی ازواج کو کہہ دیجئے بھئی اگر دنیا کا مال و مطا چاہیے تو میں تمہیں فارغ کر دیتا ہوں تمہیں طلاق کا اختیار دیتا ہوں جہاں چاہے نگاہ کرو بھئی دولت بھی ملے گی اور خوب پیسہ بھی ملے گا اور اگر میرے ساتھ گزارہ کرنا ہے تو اسی غربت میں گزارہ کرنا پڑے گا سب بیویوں کو آپ نے طلاق کا اختیار دیا ہے بلا کے اسی سے علماء نے استدلال کیا کہ شوہر بیوی کو بھی طلاق کا رائٹ دے سکتا ہے ساری ازواج کو آپ نے حضرت عائشہ کو بھی اختیار دیا حضرت عائشہ چونکہ نو عمر تھی ان سے کہا جلبازی میں فیصلہ نہ کرنا اپنے گھر میں جا کے پہلے مشورہ کر لو حضرت عائشہ کو غصہ آ گیا افیقہ اشاوی رویا رسول اللہ آپ کے بارے میں میں گھر میں مشورہ کروں کہ آپ کے ساتھ رہنے کی نہیں رہنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بھئی ہم اس غربت پر راضی ہیں تو آج بھی میں کہتا ہوں بھائی زیادہ ٹینشن مت لو اسے بھیک نہیں مانگوں جا جا کے کبھی وسیم سے غرضہ مانگ رہے ہیں کبھی غفار سے کبھی ستار سے کبھی کسی نمونے سے جا کے کبھی کسی نمونے سے یہ ہو گیا ہے ہے یہ ہو گیا ہے بچوں کی فیصلیں نہیں پڑھاؤ اسکول میں بچوں کو اگر نہیں ہے فیصلیں بھائی ٹیمارٹر بیچے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹیمارٹر والے زیادہ کمارے ہیں آج کل یہ گننے والے آپ کیا سمجھ رہے ہو یہ گننے ہیں گننے والے اللہ ان کی آمد میں برکت دے محنت کر کے کمارے ہیں بے شک اس میں وہ سکرین بھی ڈال رہے ہیں اور کلر بھی ڈال رہے ہیں چوری سے تو پھر بھی بہتر ہے نا بتا کے ڈال رہے ہیں آج کل پہلے چھپاتے تھے تو محنت کر رہے ہیں نا کیا خیال ہے تو بیگم سے بولو بھائی میں جو کر سکتا ہوں میں اس سے زیادہ نہیں ہے میں ادھر جا کے اس سے پیسہ مانگو اس سے جو ہے اسی میں گزارہ کرنا ہے ہاں خدا نہ خواستہ کوئی موت زندگی کا مسئلہ بن گیا تو پھر بے تکلف لوگوں سے انسان مانگ سکتا ہے تو یہ نہیں ہوگا رہنا ہے رہو اسی طرح ورنہ پتلی علی سے نکلو جو یہ سوچ اپنے اندر پیدا نہیں کرے گا وہ عزت کے ساتھ زندگی نہیں گزارے گا بھیکاری پن پہ آئے گا وہ لازمی آئے گا تو میں وہ گننے والا کا بھائی کیا سنا کے بیان ختم کرتا ہوں یہ گھڑی کیسی ہے کیا ٹائم ہے بس یہ وہ ہمارے ایک دوست گننے والا ادھر باجوڑ کا کوئی دیر یا باجوڑ کا ہے گننے کا رس لگاتا تھا تو کیا ہوا پھر کسی مدرسے میں اس کو ملازمت مل گئی اس مدرسے میں میرا بھی آنا جانا تھا تو کیا ہے کہ اب ظاہر ہے وہ لوگ علماء کی دعوت کرتے ہیں نا تو کسی نے ایک دن دعوت کی مجھے گھسیٹ کے لے گیا کہ بھئی مفتی صاحب آپ ہمارے ہاں کھانا کھائیں پہلے میرے پاس میں مجھے نہیں اتنا مشہور بھی نہیں تھا میں کبھی کبھار دعوت میں چلا بھی جایا کرتا اب تو اگر جانا شروع کروں تو پھر یہی کام رہ جائے ہم چلے گئے پھر چند دن بعد کوئی بندہ آیا ایک دوسرے مولانا صاحب کو لے گیا دعوت پہ اور اس کو بھی ساتھ میں لے گیا اچھا اس کو تفیلی بن کے ہر جگہ لے کے جا رہے ہیں لوگ چوتھی پانچویں دفعہ جب وہ ایک اور بندہ آیا کہ بھی ہمارے ہاں دعوت ہے چلو یہ نہیں گیا میں نے کہا جاؤ نا وہ مولانا صاحب کو بھی لے کے جا رہے ہیں آپ بھی چلے جاؤ کہہ رہے ہیں یار کھانا اپنے گھر کا ہی اچھا لگتا ہے دیکھو غریب آدمی تھا کیا کہتا ہے اپنے گھر کی دال روٹی دوسرے کے مرگے سے بہتر ہے کہہ رہے ہیں چلو ایک دفعہ ہو گیا دو دفعہ ہو گیا اب یہ تھوڑی کہ ہر چار دن کے بعد کسی کے گھر جا کے میں کھانا کھا رہا ہوں یعنی خودداری کی آپ انتہا دیکھو بار بار کسی کی دعوت میں جانا بھی اس کو اچھا نہیں لگ رہا کہ یہ میری خودداری کو چیلنج کیا جا رہا ہے لوگ کیا کہیں گے آج اس کے گھر میں کھانا کھا رہا ہے آج اس کے گھر میں کھانا کھا رہا ہے تو کہہ رہا ہے بھائی کھانا اپنے گھر کی وہ گنے کا رس لگاتا ہے اس کے دل میں حوص نہیں ہے بری بات ہے نا آج اپنے گھر کا کبھی کھائی نہیں رہے ہیں کبھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کبھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ دن پہلے میرے ساتھ کیا ہوا چھ مہینے پہلے لوگ آ رہے ہیں مجھے گھسیٹ کے لے گا آج ہمارا ولیمہ ہے اگلے دن فلانے جگر لے گا وہاں ولیمہ ہے میری تصویریں آ رہی ہیں مفتی صاحب لیک پیس ہاتھ میں مفتی صاحب کے ہم مروت میں جا رہے ہیں ہمارے گھر میں بھی مرغہ کھانے کو الحمدللہ مل جاتا ہے ہمیں لیکن تعلق بیس پہ ہم جا رہے ہیں کہ یار اب اتنا پرانا تعلق ہے منع کیسے کریں پھر وہاں گئے تین چار دن کے بعد وہ پرانا پرانا تعلق والا ان کے ہاں گئے وہاں بھی لیک پیس تصویریں تو لوگ لے رہے ہوتے ہیں پھر فلانے کے ہاں دعوت ہے اس کو منع کر دیا تو نراز ہو جائے گا پرانا ریلیٹیو ہے منع کر دو تو بولے گا واہ پرانے دوستوں کو بھول گئے اب مشہور ہو گئے نا یہ تانے سننے کو ملتے ہیں اب ہم وہاں چلے گئے بھائی اس کو کیسے نراز کریں یہ تو چھٹی کی لاس سے اپنے ساتھ ہے اس کی دعوت میں گئے وہاں بریانی کھا رہے ہیں چار چھے آٹھ دست ہر ہفتے نا میری تصویریں میں نے اپنے دوستوں کو بلائیا میں نے کہا بھائی نراز کر دو لوگوں کو لوگوں کو کیا کر دو نراز کتنا برا ایمیج ہے ادھر بھی مرغہ ادھر بھی جا کے بریانی میں نے کہا ہمارا اس کے علاوہ دنیا میں کوئی کام نہیں ہے کیا خالی تعلقات ہی نبھانے ہیں کیا ہم نے کتنا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے اس میں تو میں نے کہا بھائی یہ جو پرانے تعلقات ہیں ان کو نبھانے کا کوئی دوسرا طریقہ ہمیں اجات کر لیتے ہیں لیک پیسوں کو فیلحال کیا کر دیتے ہیں معاف مرگیوں کی جان پہ کیا کھائیں گے ہم رحم تو اس لئے تھوڑی سخت پالیسیاں بنانی پڑتی ہیں لوگ آتے ہیں نا ولیمہ میں کہتا ہوں بھائی میں نہیں جا سکتا میں اپنے ولیموں میں چار دفعہ جا چکا ہوں اب میں اور کتنے ولیموں میں جاؤں وہ کہتے ہیں ہمارا اب آپ بدل گئے ہو اب آپ وہ نہیں رہے بھائی یہ آپ کا ہے کہ ہم بدل گئے ہیں ہم میں تکبر پیدا ہو گیا ہے ہمارا سٹائل چینج ہو گیا ہے ان چیزوں میں ہم آپ کو مطمئن کرنے کے لیے اپنا ٹائم زائیہ بولو نہیں کریں گے ٹائم بھی زائیہ ہوتا ہے اور بدنامی بھی کتنی ہوگی کوئی پڑا لکھا آدمی کیا بولے گا اس مولوی کے پاس اس کے علاوہ کوئی کام ہے نہیں اوزن فلان کی دعوت میں گھسا ہوا تھا اوزن فلان کی دعوت میں گھسا ہوا تھا یہی لوگ جو عزت دے رہے ہوتے ہیں کہ یہی باتیں گے دیکھو لوگ علماء کو کھلاتے کتنا ہیں پھر بولتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ کھاتے بہت ہیں کھلاتے بھی تو تم ہی ہو اور منع کر دو تو پھر بولتے ہیں ان مولوی میں تکبر ہوتا ہے ہم دعوت کر رہے ہیں نبی تو کسی کی دعوت کا انکار نہیں کرتے تھے تو یار کسی حال میں خوش نہیں رکھا وا اب میں اگر کبھی مجبوری میں نکاح پڑھانے بھی جاؤں نا گھر سے کھانا کھا کے جاتا ہوں پرسوں میں کسی ریلیٹیف کے بہت ہی قریبی تھے ان کے ولیمے میں نکاح پڑھانے گیا گھر سے کھانا کھا کے گیا ہوں سب گارڈوں کو بھی یہی کھلایا ہم نے انہوں نے کہا کھانا ہم نے کہا ہم کھا کے آئے ہیں ہم نہیں کھائیں گے چونکہ کھا رہے ہوں گے بریانی کی ایک تصویر فیس بک پہ ہم تو تمہاری عزت بچانے کے لیے کھا رہے ہوں گے کہ تمہیں برا نہ لگے عزت کس کی جا رہی ہوگی ہماری جا رہی ہوگی کسی کی عزت بچانے کے لیے اپنے کپڑے اتروانا میرا خیال ہے ٹھیک نہیں ہے تو اپنے گھر میں ڈال لوٹی تو قنات سمجھ میں آگئی کہ نہیں آگئی ہے جو آپ کی جیب میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو بس یہی ہے آپ کا کبھی کسی کے سامنے نہ کاروبار کے نام پہ پیسے مانگو نہ کسی اور نام پہ پیسے مانگو جو ہے بس اسی سے جو کرنا ہے کرو ہاں آپ کا اعتماد دنیا میں بحال ہو جائے گا تو لوگ خود آپ کو پیسہ دیں گے کہ یہ اتنے پیسے ہیں آپ کائنلی اس سے کاروبار کریں وہ ٹھیک ہے لیکن اس میں بھی جب کرو جب آپ کر سکتے ہو نہیں کر سکتے ان کو منع کر دو اللہ عمل کی توفیق اطاف فرمائے نماز کے سنتوں کے بعد تھوڑی دیر سوال جواب کا سیشن ہوگا جو حضرات بیٹھنا چاہیں جو حضرات بیٹھا